جب آپ انترکش میں ہو تو ایک چھوٹی سی خاموشی بھی وشال روپ لے سکتی ہے لیکن کیا ہوگا جب اچانک آپ کے سپیس کرافٹ میں عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں یہی حال سنیتا ویلیمز اور ان کے ساتھ ہی ایسٹرونٹ بیری بچ ویلمور کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے حال ہی میں ایک بے حد رہ سمیں انبھف کا سامنا کیا پانچ جون دوہزار چوبیس کو بوئنگ کا سٹار لائنر کیپسول ایک مہتوکون مشن کے لیے انترکش میں روانہ ہوا سنیتا ویلیمز اور بیری بچ ویلمور کو لے کر یا کیپسول انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کی اور بڑا مشن کی سفلتہ کی امید تھی لیکن جل رہی کچھ اسمانی گھٹنائیں سامنے آنے لگی اکتس اگست کو جب سٹار لائنر آئی ایس ایس سے ڈاگڈ تھا تب بیری بیل مور نے کیپسول سے ایک عجیب آواز سنی اس آواز نے انہیں اور ان کے ساتھ ہی سنیتا ویلیمز کو پریشان کر دیا بیل مور نے مشن کنٹرول کو تدکہ سوچت کیا اور آواز کی جانچ کرنے کے لیے ایک ڈیوائس لگائی آواز کی پرکرطی کا سپندن شیل شور کے روپ میں ورنے کیا گیا جو سونار پنگ کی طرح لگ رہی تھی بیل مور اور مشن کنٹرول کے بیچ کی باتشریت کی آوڈیو ریکارڈنگز کوشل میڈیا پر دیزی سے وارل ہو گئی اس باتشریت میں ورمو اور شانتی سے مشن کنٹرول سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی باری ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی بتائیے بچ پرڑی پرگری بچہم موسیقی 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 پورو کاندائی ایسٹرنوٹ کرس ہیڈ فیلڈ نے بھی اس رہ سے میں دھوانی کو لے کا چنتا ویقت کی انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کی ایسے کئی آوازیں ہیں جنہیں میں اپنی سپیس شپ پر کبھی نہیں سننا چاہوں گا اور ان میں سے ایک اب بوئنگ کے سٹار لائنر سے آ رہی ہے سٹار لائنر کیا پہلا مشن تھا اور اس کی یوڈنا دس دن میں پورا کرنے کا تھا لیکن تقنیقی سمسیوں کے کارن ناسا نے فیصلہ کیا کہ سنیتا اور ویل مور کی واپسی کے لیے سٹار لائنر کا اپیوگ کرنا جو کھمپون ہوگا اب انہیں فروری دوہزر پچیس میں سپیش ایکسی ڈراغن کیاپسول کے مادھیم سے پرتفی پر لوٹ آیا جائے گا 6 ستمبر کو سٹار لائنر آئی ایسے سے انڈوک ہوگا اور نیو میکسیکو کے وائٹ سینڈس سپیش ہاربر میں واپس آئے گا لیکن اس کے پہلے اب اس عجیب دھونی کا رہے سے سلجانہ نہ کیول سنیتا ویلیمز اور ویل مور بلکہ سبھی کھگول وادی کے لیے مک مہتو پونچ نوٹی بن گیا ہے